موسیقی السلام علیکم سٹوڈنٹس آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اس کا ٹوپک ہے برکین ہیڈ ڈریل یہ فرسٹ یئر انگلیش کا ایک چپٹر ہے آج ہم اس لیکچر میں اس ٹوپک کے بارے میں اس پورے چپٹر کی سمری سمجھیں گے اور اسے ہم بہتر طریقے سے کہانی کے طور پر یاد رکھنے کوشش کریں گے آپ کو ہم بتاتا چلوں اس سے پہلے بہت سار پانچ لیکچر میں اپلوڈ کر چکا ہوں یوٹیوب پر سنجرانی لنس کو آپ سبسکرائب کیجئے گا اور وہاں پر آپ کو فرسٹ یئر سیکنڈر انگلیش کے لیکچرز مل جائیں گے اب چلیں اس چپٹر کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ فرسٹ یئر انٹرمیڈڈ انگلیش بک میں موجود ہے سب سے پہلے ہم ان دونوں ورڈز کو سمجھتے ہیں برکین ہیڈ کو اور ڈریل کو دیکھیں برکین ہیڈ ایک بریٹش ٹروپ شپ ہے یہ ایک بریٹش ٹروپ شپ کا نام ہے اور ڈریل ہم کہتے ہیں ملٹری میں کوئی بھی ایکسرسائز کرتے ہیں یا پھر کوئی بھی ایکٹیویٹی جو صبح سویرے آرمی والے کہتے ہیں اسے ہم کرتے ہیں اسے ہم ڈریل کہتے ہیں اب برکین ہیڈ بریٹش ٹروپ شپ اور ڈریل کوئی بھی ایکٹیویٹی اب سب سے مہن چیز پہ بات کرتے ہیں اس پورے چپٹر کے تیم کی بات کرتے ہیں اس پورے چپٹر میں ہمیں بریوری، بہادری، ڈسسپلین، نظم و زب ان دونوں چیزوں کے بارے میں فوکس کیا گیا ہے جب ہم اس چپٹر کو سمجھیں گے پڑھیں گے تو یہ دونوں ورڈز وہاں پر ہمیں کانسپٹ کلیر ہو جائیں گے اب چلیں اس چپٹر کو شروع کرتے ہیں اب چلیں چپٹر کو سٹارٹ کر دیتے ہیں سب سے پہلے دیکھیں اس کی سٹوری کو سمجھ لیجیے گا اگر اسٹوری آپ کے سمجھ میں آگئی تو اس چپٹر کو یاد رکھنا آپ کے لیے بہت آسان ہوگا یہ بات ہے فیوری ایٹین فیفٹی ون کی آج سے تقریباً ایک سو پچاس سال پہلے برکن ہیڈ جو کہ ایک ٹروپ شپ ہے یہ جا رہا تھا کیپ ٹاؤن کیپ ٹاؤن کہاں پر ہے ساؤت افریقہ کیپ ٹاؤن ساؤت افریقہ میں ہے یہ برکن ہیڈ یہ شپ جا رہا تھا کیپ ٹاؤن اس پورے شپ میں چہ سو تیس لوگ تھے اس میں لوگ موجود تھے اس میں سے ایک سو ستر ون سیونٹی خواتین اور بچے تھے اور چار سو ساٹھ مرد موجود تھے چہ سو تیس لوگ تھے ون سیونٹی ویمن اور چیلڈرن فور سکسٹی مین اب ان چہ سو تیس میں زیادہ تر لوگ سالجرز اور ان کی فیملیز تھی اب جو سالجرز تھے وہ ینگ تھے ان ایکسپیرینس تھے ان کو ابھی تک فوج میں اتنا تجربہ نہیں تھا اور وہ ریسنٹلی حال ہی آرمی انہوں نے جوائن کیا تھا اور اس میں آفیسرز ان تمام سالجرز میں آفیسرز بہت کم تھے مطلب زیادہ آفیسرز ان میں موجود نہیں تھے ایک چیز اور سمجھ لیجئے گا روک انگلیش میں ایک ورڈے روک جسے ہم کہتے ہیں چھٹان کیپ ٹاؤن سے 64 کلومیٹر دور سمندر کے اندر ان نون مطلب کسی کو اس کے بارے معلوم نہیں تھا انڈ ڈسکاورڈ آج تک کسی نے اس کو دریافت نہیں کیا تھا یہ کیا چیز ہے یہ روک ہے ایک چھٹان ہے ایک بہت بڑا پتر ہے جو سمندر میں موجود ہے سمندر کے کسی بھی میپس میں آج تک اس کا تذکرہ نہیں تھا یہ ساحل سمندر سے ستہ سمندر کے نیچے موجود تھا لیکن آج تک کسی کو دکھا نہیں lay under the surface of sea ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی وائلڈ کیریچر ہے کوئی وحشی جانور ہے جو اپنے شکار کا انتظار کر رہا ہو تو اس روک کو آپ یاد رکھئے گا اب ذرا کہانی کو ہم فورملی اسٹارٹ کر دیتے ہیں چلیں اب واپس آتے ہیں پچیس فروری اٹارہ سو اکاون کو اب رات کے دو بج رہے تھے یہ شپ بلکل کیپ ٹاؤن کے قریب تھی سی بلکل سمندر سکون تھا بلکل کوئی لہرے نہیں کوئی توفان اس میں نہیں تھا سدنلی اچانک شپ کسی چیز سے ٹکرا گیا ٹکرانے کے بعد پھر ان کو پتا چل گیا کہ یہ شپ جو ٹکرایا کس چیز سے ایک روک سے ایک چھٹان سے جس کے بارے میں اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا دس منٹ گزر گئے دس منٹ بعد واپس یہ شپ اسی چھٹان سے ٹکرا گیا ٹکرانے کے بعد کتنے حصوں میں ٹوٹ گیا دو حصوں میں ٹو پارٹس میں یہ سپلٹ ہو گیا اور جو فرنٹ پارٹ تھا جو آگے والا حصہ تھا وہ حصہ پانی میں ڈوب گیا اب جب ڈوبا نہیں تھا اس سے پہلے کچھ ٹائم پہلے کی بات کرتے ہیں جتنے بھی لوگ اس شپ میں موجود تھے سب کے سب جاگ گئے اپنے کیبن سے باہر آ گئے اور وہ سب لوگ جو ڈک ہوتا ہے جو ایک خالی جگہ ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں اکثر جہاز میں موجود ہوتا ہے جہاں پر پارٹیز ہوتی ہیں پہ لوگ بیٹھتے ہیں تو لوگ وہاں پر پہنچ گئے لوگ جس طرح بھی دیکھ رہے ہیں ویئر ایور دے ونٹ اب یہ ڈوبنے سے پہلے کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو شپ ڈیمج تھا لوگ وہاں پر بالکل کرالنگ کر رہے تھے ان ٹھوٹے پوٹے لکڑی کے پرزوں کے اوپر شپ کے اور آخر کا لوگوں نے اپنی جان بچا کر شپ کے پچھلے حصے تک پہنچ گئے اب شپ ٹھوٹ گئی دو عصوں میں جو فرنٹ پارٹا ہو پانی میں ڈوب گیا ڈوبنے کے بعد لوگ پچھلے حصے پر موجود ہیں لیکن لوگوں کو اب اپنی زندگی بلکل محفوظ نظر نہیں آ رہی وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سب اب پانی میں ڈوب جائیں گے یہ ایک سنٹنس اس کو یاد رکھیے کہ ایم سی کیوز میں اکثر آ جاتا ہے دے ہیڈ اور نیرو اس کے فروم وارٹری گراؤنٹ مینس اس گہرے پانی سے ان کا بچنا بہت زیادہ کیا تھا مشکل تھا ان کی نظر میں اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جو شپ ہوتے ہیں ان میں کچھ لائی بوٹس بھی ہوتے ہیں ان کیس اپ امرجنسی ان سب کو ہم یوز کر سکیں تو اس طریقے سے برکن ہیٹوے میں بہت سارے لائی بوٹس تھے لیکن جب یہ ٹکرانے کے بعد روک سے بہت سارے لائی بوٹس تھے جو زندگی بچانے والی کشتیاں تھی ان میں سے اکثر تباہ ہو گئے یا پھر ڈیمیج ہو گئے جو یوسفل کنڈیشن میں نہیں تھے ان میں صرف اور صرف تین کتنے صرف اور صرف تین یوسفل کنڈیشن میں تھے اب یہ تین کشتیاں لائی بوٹس بچ گئے تھے اب ان میں سے دیکھیں کشتیاں تین بچی ہیں اور ہمارے پاس ہر کشتی میں پھر ہر بوٹ میں کتنے لوگ آ سکتے ہیں سکسٹی سکسٹی کو جب ہم تری سے ملٹیپلائے کرنے ہیں ون ایٹی مطلب تینوں لائی بوٹس میں ہم کتنے لوگوں کو بچا سکتے ہیں ون ایٹی لیکن مسئلہ کیا ہے کہ اس میں کتنے لوگ ہیں سکس تیرٹی اب جب چیس سو تیس لوگ ہیں ہم ایک سو اسی کو بچا سکتے ہیں تو بہت زیادہ حالات خراب ہو سکتے ہیں اب جو ریکٹ شپ ہے جو شپ ہے جو ٹوٹی بھی ہے تو وہ بہت دیر تک سروائب نہیں کر پائے گا اب اگر ان چیس سو تیس میں سے کسی نے ان تینوں لائی بوٹس میں سے کسی ایک میں جگہ نہیں پایا تو پھر کیا ہو سکتا ہے ان کے ساتھ فیس سرٹین ڈیت وہ یقیناً ممکنہ طور پر مر سکتے ہیں ڈیت بائی ڈراؤننگ یا پھر ڈوب کے مر جائیں گے اگر ڈوبے نہیں ان کو تیرنا آتا ہو تو سمندر کے اندر شارکس ہیں جن کے بلکل خطرناک بہت ہی بیانک جو جبرے ہوتے ہیں ان شارک کے جبروں سے وہ بچ نہیں پائیں گے تو منز کرول اینیمی واسسین ایوری ویر لوگوں کو ہر طرف اینیمی موت کی شکل میں نظر دیکھ رہا تھا ارے سیچویشن میں وہاں پر پینک پینک کہتے ہیں افرا تفریقوں منز افرا تفریق وہاں پر ہو سکتی تھی اب یوں ہو سکتا تھا کہ جو مرد حضرات تھے پھر خواتین وہ لائف بوٹس تک پہنچنے کی کوشش کرتے اس طرح ہوتا کہ بہت سارے لوگ پیروں کے نیچے آ کر کچلے جاتے اگر ایسا ہوتا تو لوگ ایک دوسرے کو سمندر میں بھی پینک دیتے تاکہ ان میں سے کسی ایک کو لوگ کم ہو جائیں گے تو لائف بوٹس میں جگہ مل سکے گی یا پھر بوٹس اوورلوڈ ہو سکتے تھے اگر ایک بوٹ میں سکسٹی پیسنجر آ سکتے تھے لائف بوٹ میں اگر ہم اس میں ہنڈٹ بٹھا دیتے تو کیا ہوتا تو وہ ڈوب سکتے تھے تو اس طرح کے سچویشن وہاں پر ہو سکتی تھی اب جو کمزور ہوتے ان تمام لوگوں میں جس میں خواتین بچے بوڑے اور جو بیمار یہ اکثر ان کو ہم کمزور سمجھتے ہیں تو ان بچاروں کو اس پورے آفرہ تفریح میں ان کے قسمت پر چھوڑ دیا جاتا اب کیا مطلب ان سب کی موت کیا تھی متوقع تھی اگر ایسا کچھ ہوتا ایسا کچھ اس شپ پر برکن ہیٹ پر ہوتا تو چی سو تیس میں سے ایک شخص بھی بچ نہیں پاتا اس پورے سیچویشن میں وہاں پر کوئی بھی پینک نہیں تھا اس دن وہاں پر پرفیکٹ ڈسسپلن تھا بلکل نظم و زب تھا اس دن جتنے بھی ٹروپس اس شپ پر موجود تھے ان سب نے گریٹ ہیرویزم کا مظاہرہ کیا میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ اکثر لوگ اس شپ میں جو موجود تھے وہ سولجرز تھے اور پھر کیا ہوا اس دن ایک آرڈر پاس کیا گیا سارے کے سارے سولجرز کمانڈر کے سامنے موجود تھے تو ان کا جو کمانڈر تھا جو آفیسر تھا اس نے ایک آرڈر جاری کیا کہ ویمن انڈ چیلڈرن فرسٹ سب سے پہلے ہم بچوں اور خواتین کو بچائیں گے تو سارے جو ٹروپس تھے وہ گیدر تھے وہاں پر ریٹ کوٹٹ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ کسی ٹوٹی ہوئی کشتی پر یا پھر ڈوبنے نہیں جا رہے ہیں کہ آج یہ کوئی اپنا پروپر ڈریل کر رہے ہیں یا پھر کوئی ایکسرسائز ایکٹیوٹی کر رہے ہیں یہ ٹروپس چاہتے تو یہ اپنی جان اپنی فیملی کی جان بچا سکتے تھے لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا انہوں نے کہا سب سے پہلے خواتین اور بچوں کو ہم بچائیں گے تو پھر اس کے بعد کیا ہوا جو لائف بوٹس تھے ان کو نیشے اتارا گیا بچے اور خواتین ایک سو ساتر تھے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ تین لائف بوٹس ہیں ایک لائف بوٹ میں ساٹھ آ سکتے ہیں ٹوٹل ون ایٹی ڈیوٹ کو ہم بچا سکتے ہیں سوری اب ایک سو ساتر خواتین اور بچے ہیں باقی اور دس اس میں آ سکتے ہیں پھر کیا ہوا اور لوگوں کے لیے ان میں جگہ نہیں ہے ایک سو اسی صرف آ سکتے ہیں پھر خواتین اور بچوں کو ان میں بٹایا گیا ان کو بٹانے کے بعد باقی دس بٹایا گئے اور ان لائف بورڈز کو وہاں سے روانہ کر دیا گیا جو سولجرز تھے وہ بلکل وہی پر موجود تھے وہاں سے خواتین اور بچے اور باقی دس لوگ ان کشتیوں میں جا رہے تھے اب ایک اور ہیرویزم کا مظاہرہ دیکھیں جو شپ کی اپنی کمپنی ہے کیپٹن کے ساتھ انہوں نے نہیں کہا کہ ہم ایک لائف بورڈ میں جائیں گے انہوں نے بھی ہیرویزم کا مظاہرہ کیا اور سولجرز کے ساتھ اس ٹوٹی ہوئی کشتی پر موجود تھے پھر جب وہ لوگ وہاں سے دور جانے لگے تو یہ شپ یہاں پر آرام سے ان لہروں میں کیا ڈوب گیا کچھ لوگ ایسے تھے جن کو تیرنا آتا تھا وہ سرفیس تک پہنچے رسکیو والوں نے ان کو بچا لیا لیکن چار سو چتیس لوگ ہمیشہ کے لیے اس سمندر میں ڈوب گئے اصل میں یہ ڈوب ہے نہیں انہوں نے اپنی جان کا مظاہرہ کیا ہیرویزم کا مظاہرہ کیا تاکہ دوسروں کی جان بچ سکے تو اس کو آپ یاد رکھئے گا اکثر ایم سی کیوز میں یہ آ جاتا ہے اب کشتی یا پھر برکن ہے ڈوبنے کے بعد جو کمانڈر تھا وہ بچ گیا تھا وہ اس نے بھی ہیرویزم کا مظاہرہ کیا وہ ایک رکیج کو سہارا لے کر وہ پانی میں تیر رہا تھا کہ اچانک اس نے دو سیلرز دیکھے ینگ کہ وہ اسٹرگل کر رہے ہیں پانی میں ان سے تیرنا نہیں ہو رہا تو وہ کمانڈر وہ رکیج ان دونوں کے پاس لے کر چلا جاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ آپ بھی اسے پکٹ کر اپنی جان بچائیے لیکن رکیج جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ سٹرونگ نہیں ہوتا بہت ہی ویک ہوتا ہے اور چند لمحوں میں وہ ٹوٹ سکتا ہے تو کمانڈر نے کیا کیا کمانڈر نے ان دونوں کو وہاں سے گرانے کے بجائے خود اپنا ہاتھ چوڑ دیا اور پانی میں ڈھوپ کے سمندر میں مر گیا تو اس طرح کمانڈر نے بھی اس دن ہیرویزم کا مظاہرہ کیا اس دن ایک آفیسر بچ گیا تھا کچھ دنوں کے بعد اس نے کہا جس کو بچا لیا گیا تھا کہ شپ میں اس دن بالکل پرفیک ڈسٹیپلن تھا ہر ایک نے ویسا کیا جیسے کمانڈر نے آرڈرز جاری کیے تھے تو ان لوگوں میں کوئی بھی شاک کوئی بھی تذبذب کچھ بھی نہیں تھا نو مرمہ رامنگ دیم اب چپٹر کے انڈ کی طرف بڑھتے ہیں تو بریکن ہیڈ ڈریل آج کے دور میں اگر کوئی بھی شپ خطرے میں ہو تو وہاں پر کہتے ہیں بریکن ہیڈ ڈریل تو مینز بچے اور خواتین سب سے پہلے ان تمام شپس میں اس آرڈر کو فولو کیا جاتا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے تاکہ ان کو جینے کا ایک موقع مل جائے اس چپٹر کی یہ سمری تھی ہم نے آپ کو ایکسپلین کر دیا اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ کمنٹ میں ہمیں بتا دی دیا تو ہم وہاں پر آپ کو اس کا جواب دے دیں گے اور لیکچرز کے لیے پلیز سبسکرائب کیجئے گا سنجرانی لنس کو تاکہ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر انگلیش کے آپ کے سارے لیکچرز سارے کونسیپٹس کلیئر ہو جائیں اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا